دوستو پوائنس ٹیبل کے بارے میں جاننے سے پہلے صرف ایک منٹ کے اندر جان لیتے ہیں کل کھیلے گئے رومانچک مقابلے کے بارے میں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ بینگلور اور راجستان کا یہاں مقابلہ ممبئی کے وان کھیڑے سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں بینگلور کے ٹیم نے ٹوز جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اب دوستو ٹوز ہار کر پہلے بلے بازی کرنے اتری راجستان کی شروعات خراب رہی یہ ششوی جیسوال مانترس چار رن بنا کر پویلین لوڑ گئے لیکن ان کے لیے سلامی بلے باد جوس بٹلر نے سروادک ستر رنوں کی ناباد پاری کھلی اور پھر دیودت پڑی کل نے بھی تفانی بلے بازی کرتے پہ سینتیس رن جھوڑے اس کے علاوہ سیمرن ہیٹمائر نے بھی بیالیس رنوں کی بہترین پاری کھلی اور اس طرح سے راجستان کے ٹیم نے 20 اوہر کے پاری میں تین وکیٹ کے نقصان پر 179 رن بنائے جہاں دوستو 170 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے اتری بینگلور کی شروعات کافی شاندار رہی تھی سلامی بلے باز انوجراوت 26 رن بنا کر پویلین لوڑ گئے تو وہیں پر کپتان فاب ڈو پلیسس نے 29 رنوں کی بہترین پاری کھلی حالانکہ کوہلی 5 رن پر رن آؤٹ کا شکار ہوئے لیکن دوستو انت میں شہباز احمد اور دینش کارتک کے اس ساجداری نے بینگلور کی ٹیم کو جدا دیا جہاں شہباز احمد نے 26 گیندوں میں 45 رنوں کی ویسپوڑک پاری کھلی دوہی پر دینش کارتک نے 23 گیندوں میں 44 رنوں کی طفانی پاری کھلی اور اس طرح سے بینگلور کی ٹیم نے 19.91 اوہر میں ہی چار وکیٹ سے اس مقابلے کو جیت کر پوائنس ٹیبل میں دو انکہ حاصل کر لی ہیں تو چلی دوستو اب بات کر لیتے ہیں بینگلور کی شاندار جیت کے بعد کیا حال ہے آئی پیل 2022 کے لیٹسٹ پوائنس ٹیبل کا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں نیچے سے تو نمبر 10 کے ستان پر آتی ہے سنرائز ہیدراباد کی ٹیم جس نے اس سیزن میں دو مقابلے کھیلے ہیں دونہ ہی مقابلوں میں انہیں بری طرح سی ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس لئے ان کے 0 پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ انڈیٹ کی بات کی جائے تو مائنس ایک پوائنٹ 82 کا ان کا نیٹ انڈیٹ ہے اس کے علاوہ نمبر 9 کے ستان پر آتی ہے چننے کی ٹیم چننے کی ٹیم نے بھی اب تک اس سیزن میں تین مقابلے کھیلے ہیں تینوں ہی مقابلوں میں چننے کی ٹیم کو بری طرح سے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ہاری ہے اس لئے ان کی بھی 0 پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ انڈیٹ کی بات کی جائے تو مائنس ایک پوائنٹ 25 کا ان کا نیٹ انڈیٹ ہے چننے کو کم بیک کرنا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ نمبر 8 کے ستان پر آتی ہے ممبئی انڈیٹ کی ٹیم ممبئی انڈیٹ کا حال بھی برا ہے جی ہاں دوستو ممبئی کی ٹیم نے بھی اب تک اس سیزن میں دو مقابلے کھیلے ہیں دونوں ہی مقابلوں میں ممبئی کی ٹیم کو بری طرح سے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس لئے ان کے 0 پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ انڈیٹ کی بات کی جائے تو مائنس 1.02 کا ان کا نیٹ انڈیٹ ہے ممبئی کو بھی بہترین پردیشن کرنا ہوگا نمبر 7 کے ستان پر آتی ہے دلی کی ٹیم جی ہاں دلی کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں دو مقابلے کھیلے ہیں جس میں ایک مقابلے میں انہیں جیت ملی ہے تو وہیں پر ایک مقابلے میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اسی وجہ سے ان کے کل دو پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ انڈیٹ کی بات کی جائے تو پلس 0.06 کا ان کا نیٹ انڈیٹ ہے دلی کی ٹیم کا ٹھیک ٹاک پردیشن رہا اس کے علاوہ نمبر 6 کے ستان پر آتی ہے روائل چلنجرس بینگلور کی ٹیم بینگلور کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں تین مقابلے کھیلے ہیں جس میں بہترین طریقے سے پردیشن کرتی ہوئے انہیں دو مقابلے جیتے ہیں تو وہیں پر ایک مقابلے میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جی ہاں ان کے کل چار پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ انڈیٹ کی بات کی جائے تو پلس 0.15 کا ان کا نیٹ انڈیٹ ہے بینگلور کی ٹیم نے جس طرح سے راجستان کو ہرایا مزا ہی آ گیا یعنی کہ بہترین طریقے سے ٹکر دی اور مقابلے کو جیتا اس کے علاوہ نمبر 5 کی ستان پر آتی ہے لخنوں سپر جینٹس کی ٹیم لخنوں کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں تین مقابلے کھیلے ہیں دو مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے تو وہیں پر ایک مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کی بھی کل چار پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ انڈیٹ کی بات کی جائے تو پلس 0.19 کا ان کا نیٹ انڈیٹ ہے جی ہاں لخنوں کا پردیشن بھی اس سیزن میں ٹھیک تھاک رہا اس کے علاوہ نمبر 4 کی ستان پر آتی ہے پنجاب کنگز کی ٹیم پنجاب کی ٹیم نے بھی اب تک اس سیزن میں تین مقابلے کھیلے ہیں جس میں دو مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے ایک مقابلے میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے کل ان کے چار پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ انڈیٹ کی بات کی جائے تو پلس 0.23 کا ان کا نیٹ انڈیٹ ہے پنجاب کی ٹیم کا بھی اس سیزن میں اب تک کا پردیشن بہت ہی لا جواب ہے نمبر 3 کی ستان پر آتی ہے گجرات کی ٹیم گجرات کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں دو مقابلے کھیلے ہیں آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس دکھایا ہے دونے ہی مقابلوں میں جیت حاصل کی ہے اور ان کے پوائنٹس کی بات کی جائے تو کل ان کے چار پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ انڈیٹ کی بات کی جائے تو پلس 0.59 کا ان کا نیٹ انڈیٹ ہے جی ہاں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ٹاپ ٹو ٹیموں کی تو نمبر 2 کے ستان پر آتی ہے کولکتا نائٹ ایڈس کی ٹیم کولکتا کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں تین مقابلے کھیلے ہیں دو مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے ایک مقابلے میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جی ہاں ان کے کل چار پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ انڈیٹ کی بات کی جائے تو پلس 0.84 کا ان کا نیٹ انڈیٹ ہے کولکتا کا پردیشن بھی اس سیزن میں بہترین رہا ہے اب تک تو ان کے دوارا بڑیا پردیشن دیکھنے کو ملا ہے ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آنے والے مقابلوں میں کس طرح کا پردیشن کر پاتے ہیں اس کے علاوہ نمبر ایک کے ستھان پر آتی ہے راجستان کی روائلز ٹیم جی ہاں راجستان روائلز کی ٹیم راجستان کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں تین مقابلے کھیلے ہیں دو مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے ایک مقابلے میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے کل ان کے چار پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ انڈیٹ کی بات کی جائے تو پلس ایک پوائنٹ 21 کا ان کا نیٹ انڈیٹ ہے راجستان کا بہترین پردیشن دیکھنے کو ملا ہے تینوں ہی مقابلوں میں انہوں نے کانٹی کی ٹکر دی ہے حالانکہ بینگلور کی خلاف انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن پھر بھی ان کے محنت کو ہم پورے یعنی کی 100% دے دی ہیں اور امید کرتی ہیں کہ راجستان کی ٹیم آنی والے مقابلوں میں اور بہترین پردیشن کرے ایسیم دوستو آپ سبی سے ہمارا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ IPL 2022 میں کونسی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہو کونسی ٹیم کو فیوریٹ مانتے ہو اس کا جواب آپ ہمیں کومیٹ کر کے ابھی کے ابھی ضرور دے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرے اور ساتھی میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کرے اور دوستو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائے تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو مبس